بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پولیس کا نظام ہے جب مجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ پنجاب میں پولیس کا نظام ایسا ہوگا جیسا خیبر پختون خواہ میں ہے اور ویسے نظام کے لیے ہم ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے جو عوام دوست ہوں گے آہ لیکن ہوا کیا پانچ آئی جیز تبدیل ہوئے صبح کے پی کے سے سابق آئی جی کو لائے گیا ایز این ایڈوائزر ایک ماہ بعد وہ بھی استیفہ دے گئے پولیس کا کلچر تبدیل کرتے کرتے شہباز شریف لاہور سے لندن پہنچ کے لیکن پولیس کا کلچر تبدیل نہیں ہوا مجودہ حکومت کو آئے دو سال ہونے کو ہیں لیکن پولیس میں ذرا صحابی آپ کو بہتری کا کہیں کوئی امکان نظر نہیں آتا آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو بھی دکھانے جا رہا ہوں جس میں پولیس نوجوانوں کے ساتھ وہ بہی مانا سلوک کرتی ہے جو شاید کہیں کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہم بہت سارے واقعات کو کوٹ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں کو مجرموں کو ملزموں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے جرم کا ارتکاب کیا لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ہیں جب وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر وہ کس طرح کے جرائم کرتے ہیں اس کو اگر آپ کو صرف بتا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں ہستہ بستہ شہر ہے کئی پولیس ٹیشنز ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کا پولیس سے پالا بھی پڑا ہوگا اور جن جن کا پڑا ہوگا وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ان درندوں کے سامنے نا پیش ہونے دے اور یہ درندے کس طرح سے نوجوانوں پر جو پاکستان کا مستقبل ہے جن کا نام لے کر پی ٹی آئی کی حکومت آئی جنہوں نے کہا پولیس کا کلچر تبدیل کیا جائے گا ایک چھوٹے سے جن کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور اس کا دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اس کو کس طرح سے اس نظام کے اندر خرابیاں ہیں حکومت بھی سوچے ہم بھی سوچتے ہیں اور یہ کام جو ہے سب کی آواز اٹھانے سے ہوگا پولیس ٹورچر اور پولیس کیا یہ بہیمانہ سلوک جو ہے یہ کسی بڑے مجرم کسی کاتل کسی ڈکیٹ کے ساتھ نہیں ہے ان بچوں کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے پتنگ بازی کی تھی اور اس کے بعد تھانے لے جا کر ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس سے پہلے میرے چینل کو اے آر کے ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں جی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس طرح سے پولیس کے یہ درندہ صفت اہلکار بچوں کو پکڑ کر لائے پتنگ بازی کا جرم تھا ان کا اور اس پر کس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے جن پر تشدد کیا جا رہا ہے ایسی ویڈیوز جب بیرونے ملک جاتی ہیں لوگوں کے پاس تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوفٹ ایمج لیں گے اور کس طرح سے اس پولیس کے نظام پر اعتماد کریں گے یہ بے اعتمادی عوام میں بھی ہے میرے میں بھی ہے عام میں بھی ہے اور اس کو ٹھیک جو ہے حکومت کو کرنا ہے حکومت اس پر ایکشن لے اور ان پولیس اہلکاروں کو گرفتار کریں نوکلین کی ختم کریں تب کہیں جا کر عوام کو یہ علم ہوگا کہ پولیس آہ آٹ آف دا کوٹ عدالت کے علاوہ عدالت نہیں ہے اور وہ کسی کوئی سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہاں گرفتار کر سکتی ہے اور اسے عدالت میں پیش کر سکتی ہے آپ کی یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ